اسلام علیکم حافظ ناصرے اور دوستوں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو دو ایسے ممالک بتانے جا رہا ہوں جن کا تعلق جو ہے ایک اوشیانا کا کنٹری ہے اور دوسرا جو کنٹری ہے وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ اٹیجڈ ہے یہ دو جو کنٹریز ہیں یہ پاکستانیوں کے لیے اس وقت ویزا فری دے رہے ہیں جی آپ صحیح سن رہے ہیں دوستوں یہاں کا ویزا آپ کو یعنی ویزٹ ویزا جو ہے وہ فری ملتا ہے پاکستانی پاس بورڈ کے اوپر بھلے ہی آپ کا پاس بورڈ جو ہے وہ فریش ہو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ جا سکتے ہیں لیکن کچھ ڈاکومنٹس فردر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جن کے حوالے سے آج میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا اور ساتھ ہی ان دو کنٹریز کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ دونوں کون کون سے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو دوستو آپ اس بات سے واقف تو ہیں کہ پاکستانی پاس بورڈ کے اوپر بہت کم ایسے ممالک ہیں جو اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ ویزا فری دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بورڈ کی رینکنگ نہ ہونے کی وجہ سے اور معاشی طور پر مستقب نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے وگرنہ جن لوگوں کے پاس ادھر کنٹریز کا پاس بورڈ ہے یا یورپ کا کوئی پاس بورڈ رکھتا ہے یا کسی اور کنٹریز کا کسی کے پاس پاس بورڈ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ممالک میں ویزا آن آرائیول یا ویزا فری جا سکتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اٹھلی فرانس یا کسی اور یورپ کے کنٹریز کا شینجین کا جو ہے آپ کے پاس پاس بورڈ ہے تو آپ ایک سو ستر یا اسی ممالک جو ہیں ان کے اندر آپ ویزا فری جا سکتے ہیں یا ویزا آن آرائیول صرف ٹکٹ کروائیں ہو جلیں لیکن پاکستانی پاس بورڈ کے کام ہونے کی وجہ سے رینکنگ تو دو ممالک ایسے ہیں فیلال جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ ویزا فری دے رہے ہیں اور جہاں جا کر آپ جاب بھی حصل کر سکتے ہیں اس لسٹ کے اندر جو پہلے نمبر پر ملک ہے اس کا نام ہے کک آئیلینڈ دوستوں یہ نیوزی لینڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ اسوسییٹ ہے لیکن فری کنٹری ہے یہ اپنا خود مختار گورنر یہاں پر کام کرتے ہیں یعنی خود مختار ان کی اپنی حکومت ہے لیکن نیوزی لینڈ کے ساتھ یہ اسوسییٹ ہے اس کے ساتھ اٹیجڈ ہے اور کک آئیلینڈ کے کافی جو لوگ ہیں یعنی نیشنلٹی رکھنے والے لوگ ہیں وہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ جا سکتے ہیں فری لی اور یہی سمجھ لیں کہ جس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے تو وہ نیوزی لینڈ کے اندر جو ہے وہ بہت سانی رہ بھی سکتا ہے اور اسٹریلیا بھی جا سکتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ہے کہ یہ ایک بہترین جو ہے وہ آپشن ہے جو لوگ جو ہے اس طرف رکھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ویزی پہ جائیں وہاں جا کر کوئی جاب سرچ کریں آفٹر دس یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ویزی کو کنورٹ کر کے جو ہے وہ اپنا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں ورک پرمٹ پہ جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ویزی فری حاصل کرنے کے لیے تین ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورڈ ہونا چاہیے جس کی چھے ماہ ایکسپیری رہتی ہو اور دوسرے نمبر پر آپ کے پاس جو ہے وہ ایر ٹکٹ ہونا چاہیے ریٹرن ٹکٹ بھی اس کے اندر شامل ہے ہوتل کی بکنگ آپ نے دکھانی ہے کتنے دن آپ نے وہاں سٹیک کرنا ہے یا آپ نے کہاں سٹیک کرنا ہے کس کے تھرو آپ جا رہے ہیں یہ تین چار چیزیں آپ نے شوک کروانی ہوتی ہیں اور آپ کو ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے آپ یعنی جا سکتے ہیں فلائی کار سکتے ہیں کوک آئی لینڈ کے اندر تو اس لس کے اندر جو دوسرے نمبر پر کنٹری ہے دوستوں اس کا نام ہے مایکرو نیشیا دوستو یہ کنٹری جو ہے وہ اوشیانہ کنٹری ہے اور یہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ویزٹ ویزے دے رہا ہے اس وقت فری پاکستانیوں کو یہ کنٹری بہت خوبصورت ہے اور ساتھ ہی یہاں پر جاب کے بھی بہت زیادہ مواقع ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو یعنی پاکستانی پاس بورڈ رکھنے والے چاہے آپ کا فریش پاس بورڈ ہے تو آپ ویزا فری ٹیول کر سکتے ہیں آپ وہاں جا کر جو ہے وہ جاب سرچ کر سکتے ہیں اور جاب سرچ کرنے کے بعد اگر آپ کو وہاں سے کوئی امپلائر جو ہے وہ سپنسر کر دیتا ہے یا آفر لیٹر دے دیتا ہے اس کے بعد آپ پاکستان دوبارہ آ کر اپنا ویزا کنوائٹ کروا کے ورک پرمٹ پر جا سکتے ہیں اور یہاں پر بھی فیوچر کافی برائٹ ہے اور یہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں اور بہترین وہاں پر جا کے جاب کر سکتے ہیں اور یہاں پر جانے کے لیے بھی آپ کو صرف تین ڈاکومنٹس وہی درکار ہیں پاس بورڈ ویلڈ ہونا چاہیے چھے ماہ کے ایکسپیریو ہوتل بکنگ ہونی چاہیے اے ٹکٹ ہونا چاہیے ریٹرن ٹکٹ اور یہ تمام چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ مائکرونیشیا جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستوں یہ ہے کہ یہاں پر بھی بہترین جو ہے وہ مواقع ہیں اس کی بانڈریز بھی جو ہے وہ کافی اچھے اچھے ممالک کے ساتھ ملتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے بھی آپ جو ہے وہ نیوزی لینڈ اور دوسرے ممالک کے اندر جا کر جو ہے وہ رہ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہاں کا بھی اگر ورک پرمٹ ہوتا ہے تو آپ پہلے وہاں پر واپس سلے جائیں اور وہاں پر کام کر سکتے ہیں گھومنے پھرنے کے اگر آپ شکین ہیں تو یہ بہترین آپشنز ہیں دوستوں اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سوال ہو یا کامنٹ سیکشن میں آپ پوڑ سکتے ہیں اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیلئے گا اور مزید بھی میں اس طرح کے ملک سرچ کر رہا ہوں جہاں پر آپ لوگ جا سکیں ہائیلڈ کروں گا اور انفارم کروں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو لائے کو شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کے طرف پہنچ جائے شکریہ